نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن ٹیک میں کاشف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے لگتار میں آپ کو آئیڈیا اور ووڈا فون سے جڑے مرجر کو لے کر تمام اپ ڈیٹس لے کر آتا رہتا ہوں لگتار آپ تک ہر ایک خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لگتار آپ تک ہر ایک اس سے جڑے جو اپ ڈیٹس ہیں آپ تک پہنچائے ہیں اور جس طریقے سے لگتار آپ نے ہمیں اپنی رائے دی ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کے کمنٹس اس پروگرام میں لیے ہیں ہر پروگرام میں آپ کو ہر ایک پیکج میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جڑے کیا خبر ہے اب ایک بڑی خبر میں لے کر سامنے آیا ہوں ووڈا آئیڈیا فون اب جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ اکتیس اگست کو جس طریقے سے دونوں اب مرجر ہو چکی ہیں دیش کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بن چکی ہیں ووڈا فون آئیڈیا لیمیٹیڈ اور ایٹل کو پچھار دیا ہے یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایٹل کا تاج اب نمبر ون سے چھنا جا چکا ہے اور اب آئیڈیا اور ووڈا فون ایک نمبر پر پہنچ گئی ہیں دیش کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بن چکی ہیں جس طریقے سے ہم اپنی نیٹ ورک کیپ سٹی سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اول رہنے کے لیے یعنی نمبر ون بنے رہنے کے لیے ووڈا آئیڈیا کو کیا کرنا ہوگا جی ہاں سب سے پہلے انہیں جو کرنا ہوگا وہ گھٹانا ہوگا کرز جی ہاں دیش کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ووڈا فون اینڈیا اپنی نیٹ ورک کیپ سٹی سٹرونگ ایکٹیو سبسکرائبر شیئر اور ڈیپ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی بدولت بڑے کامپیٹشن والی ڈیمیسٹک انڈسٹری میں دب دبا بنا سکتی ہے جی ہاں تین چیزیں جو ہیں ان کو کرنی پڑیں گی جو سب سے زیادہ ان کا مارکٹ میں دب دبا بن سکتا ہے وہ ہے سب سے پہلے نیٹ ورک کیپ سٹی اور اس کے بعد ہے سٹرونگ ایکٹیو سبسکرائبر اور شیئر اور ڈیپ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جی ہاں یہ تین چیزیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ نیٹ ورک کیپ سٹی کو بڑھانا ہوگا ان کو ورنہ اس کے بعد اگر نیٹ ورک کی دکت رہتی ہے نیٹ ورک کو لے کر پوبلم ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی وڈا اور آئیڈیا کا جو مرجر ہوا ہے تو ایسے میں یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو خب سے پہلے کرنی ہوں گی اس کے بعد اس کے ساتھ ہ جو انیلیسٹ ہیں جو اس چیز کو لہاتار observe کر رہے ہیں اس پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نئی بنی entity کو revenue میں ہونے والی recovery کا فائدہ اٹھا کر اپنی ڈیٹ میں کمی لانا ہوگا ڈیٹا کسٹومرز کی ہوڑ میں لگی بھارتی ایٹل اور ریلائنس جیو کو ٹکر دینے کے لیے capital expenditure ڈو ایچ این اے بینک میں نوٹ لکھا ہے جی ہاں یعنی expenditure کو بڑھانا ہوگا جی ہاں یعنی صاف طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ reliance جیو ٹکر دینے کے لیے ایٹل کو ٹکر دینے کے لیے انہیں capital expenditure بڑھانا ہوگا جی ہاں اب اس سے ایک بڑی جڑی آپ کو اور میں update دے دیتا ہوں ڈی اے ایچ بینک نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ voda idea کے مرجر سے بنی company کے پاس 42% active subscriber ہیں شہری علاقوں میں strong spectrum portfolio ہوگا اور 10 اہم بازاروں میں دمدم ہم کہہ سکتے ہیں دمدار revenue share position ہوگا ایسے میں اپنی جگہ سے ہلانا آسان نہیں ہوگا یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ہلانا بہت زیادہ ایک ٹیڑی خیر ہو سکتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک بڑا مرجر ہوا ہے تو جس کو لے کر کافی کوشش کی جا رہے کہ مرجر سکسید رہے اور کامیاب بھی رہے BER Yani ڈی 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 ڈیک ڈی ڈے ڈے ڈی ڈیک ڈی ڈیک ڈے ڈی ڈیک ڈی ڈے ڈ ڈیک ٹی ڈے ڈیڈ ڈیک蹟 نے کہا ہے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ woot offen idea کے مرجر سے بنی company پاس 42% active subscriber ہیں ہم نے ایسا نہیں لگتا کہ کمپنی کے سپانسر وڈا گروپ گروپ اور آدھتے بڈلا گروپ نویش کی کمی سے مارکٹ لیڈنگ پوزیشن کو کمزور ہونے دیں گے یہ یعنی صاف طور پر بینک نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ آدھتے بڈلا گروپ اور وڈا فون گروپ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے نویش کی کمی سے مارکٹ لیڈنگ پوزیشن کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے یعنی صاف طور پر کہا یہ جا سکتا ہے یعنی صاف طور پر لوگوں کا آدھتے بڈلا گروپ اور وڈا فون گروپ پر پوری طرح سے بھروسہ ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نویش کی کمی کی وجہ سے مارکٹ لیڈنگ پوزیشن کو کمزور ہونے نہیں دیا جائے گا وڈا فون انڈیا اور آئیڈیا سلیور کا مرجر حالی میں کمپلیٹ ہوا ہے جیسا کہ میں آپ کو لگاتار اس چیز کی جانکاری دے رہا ہوں لگاتار آپ تک ہر ایک خبر مہچانے کی کوشش کر رہا ہوں مرجر سے کمبائن کمپنی کو اسپیکٹرم پولین کے ذریعے نیٹورک کیپسٹی 50% بڑھانے میں مدد ملے گی اسے انہیں ترنت 4G میں زیادہ اسپیکٹرم حاصل ہوگا حالانکہ بروکریج فرم کریڈٹ سویس کا کہنا ہے کہ وڈا فون آئیڈیا کا انیس ہزار تین سو کروڑ روپے کے کیش بیلنس ترک ان کی فوری کاروباری ضرورتیں پولی ہو جائیں گی اور یہ آپریٹیو انکم میں آ رہی گراویٹ کے بیچ اپریاب تو ثابت ہوں گی اور کیونکہ جیو کا 35000 کروڑ اور اے ایٹل کا 22500 کروڑ کا سالانہ capital expenditure کہیں زیادہ ہے یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جو فلحال جو ہے وہ انیس ہزار تین سو کروڑ روپے ابھی موجود ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ جو expenditure ہے جو کہیں زیادہ ہے وہ سالانہ capital وہ ہے جیو کا قریب 35000 کروڑ اور اے ایٹل کا 22500 کروڑ روپے ہے انیلسٹ کا یہ بھی کہنا ہے اس بارے میں کہ competitors کے مقابلے وڈا فون idea کا capital expenditure آنے والے وقت میں چنتا جنک رہ سکتا ہے یعنی انیلسٹ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا expenditure جو ہے وہ آنے والے وقت میں کافی چنتا جنک ہو سکتا یعنی کم ہو سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو competitor ہیں اے ایٹل اور idea ان کا expenditure کہیں زیادہ ہے سالانہ اس وجہ سے کیونکہ پہلے market میں leader رہی بھارتی اے ایٹل revenue market share rms کے معاملے میں صرف 500 basis points پیچھے ہیں یعنی صاف پہ کہا جاتا ہے کہ اے ایٹل صرف 500 points پیچھے ہیں اور جیو کا rms لگاتار بڑھ رہا ہے یعنی اے ایٹل جو ہے وہ 500 rms پیچھے ہیں اور جیو کا لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس نے پچھلے چار quarter میں اپنے revenue ڈبل بھی کر لیا ہے indian telecom industry کے سب سے بڑے مرجر کے بعد وڑا idea کا rms 32.2% اور اے ایٹل تھوڑا پیچھے 31.7% جبکہ جیو 22.4% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے یعنی پہلے نمبر پہ فیلحال تو اب وڑا idea ہے اور پھر اس کے بعد اے ایٹل ہے اور تیسری نمبر پر جیو موجود ہے 22.4% rms کے ساتھ جیو پی مورگن نے کہا ہے کہ وڑا فون idea capital expenditure کا لمبے وقت تک نیچلے اس طرح پر نہیں رہ سکتی اگر وہ 4G کے مورچے پر جیو اور ایٹل سے آگے بڑا رہ جانا چاہتی ہے یعنی اس پہ مورگن جی کا کہنا ہے یہ بھی مورگن کا کہنا ہے کہ لمبے وقت تک نیچلے اس طرح پر نہیں رکھ سکتی کیونکہ 4G کے مورچے پر جیو اور ایٹل کے کافی آگے رہنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ 4G کے میٹر میں 4G کے معاملے میں وہ آگے بنے رہے اور آگے اپنا کام چلتا رہے اس نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ نئی market leader کتنے سمیتہ ہے کہ دوسرے کے capital expenditure کی طاقت کے بھروسے رہے گی یعنی صاف طور پر کہنا ہے کہ جو نئی company بنی ہے وہ کب تک اپنے دوسرے کے expenditure کے بھروسے market میں بنی رہے گی اپنے آپ کو اول بنائے رکھے گی اول بنانے کے لیے اسے اپنے ہر ایک چیز پر جسے میں نے آپ کو پروگرام کی شروعات میں بتایا تھا کہ ان سب چیزوں پر کام کرنا ہوگا ونہ اول بنے رہنے کے لیے بہت زیادہ چنتہ کی بات ہو سکتی ہے اس طرح سے analyst کا بھی یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ان سب چیزوں کا دونوں جو مرجر ہوئی ہیں بڑی company ان کو اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑے گا اور ساتھ جاؤ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ نئی market leader کتنی دور تک بھروسے پر رہے گی اور 4G market میں نویشے ہاتھ کھیجے انہوں نے کہا کہ کچھ operational capital اور expenditure کی ضرورت سمیہ کے ساتھ پوری کرنی ہوگی وہیں تو اگلے کچھ سال میں company کو اتنا بڑا market share loss پر سکتا ہے کہ اس کے لیے بازار میں پھر سے دب دب پانانا مشکل ہو جائے گا یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ market میں بنے رہنے کے لیے انہیں مشکل نہ ہو جائے کوئی دکت نہ ہو جائے اس وجہ سے انہیں اپنے بڑا market share loss جھلنا پڑ سکتا ہے یہ بھی سمبھاؤنائیں جتائی جا رہی ہیں اور یہ بھی امید جتائی جا رہی ہے کہ اس کے لیے بازار میں پھر سے دب دبانا مشکل ہونا ہوگا یعنی صاف طور پر کہنا ہے اگر ہم بتائیں تو اپنی network capacity اور ساتھی ساتھ strong active subscriber اور share اور deep distribution network کو بدولت بڑے competition یعنی مضبوط کرنا ہوگا ان سب تین چیزوں کو مز کام کرنا ہوگا تب آپ market میں اپنا دب دبا قائم رکھ سکتے ہیں ورنہ جس طریقے سے صرف 31.7% rms کے ساتھ ایٹل بنا ہوا ہے اور 32 two کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ابھی فلال ووڈا اور آئیڈیا آگے چلے اپنے rms کے ساتھ تو یعنی صاف طور پر ابھی competition جو ہے وہ ایٹل ورسز جو ہے وہ آئیڈیا ووڈا کے بیچ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں کہ کیا اپنا جو مقام ہے جو جس طریقے سے تیلیش کی سب سے والی تیلی کمپنی بن گئی ہے تو کیا اب یہ اب ٹھہر پھائے گی کیونکہ منزلوں پر پہنچنا تو آسان ہوتا ہے لیکن منزلوں پر کب تک آپ ٹھہرے رہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتاتا ہے اور وہی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کب تک اپنے آپ کو بلندیوں پر بنائے رکھیں اور کب تک آپ بلندیوں تک پہنچ سکیں فلحال جس طریقے سے یہ مرجر ہوا ہے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ آج سے چھوڑتے ہیں کتنے ان کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں کتنی ایکٹیو سبسکرائبر آتے ہیں اور کتنے نیٹورک کی جو دکت ہے وہ کب دور ہوتی ہے ساری چیزیں ہیں جو عام لوگوں سے پلان کو لے کر سوچنا ہوگا اور انٹرنیٹ سپیٹ کو سوچنا ہوگا لیکن تب جا کر آپ جیو کو اور ایٹل کے کمپیٹیشن کے آگے ٹھہر سکتے ہیں ورنہ جس طریقے سے لوگ ابھی فلحال نیٹورک کے دکت کا سامنا کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پریشانی پیدا کر سکتی ہے تو آج کے پرگرام میں اتنا ہی فیم فیراز دن ہوں گا ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا جوڑے ریو دیکھتے رہیے نیکس میں تک نمسکار start your career with us اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں anchor or decoder video editor cameraman یا script writer تو ہمیں سمپس کریں